الحمد للہ الاول بلا اول انکانا قبلہ وَلَا أَخِرَ بِلَا أَخِرٍ يَكُونُ بَعْدَهُ وَالَّذِي قَسُرَةً رُؤِيَتِهِ اَفْسَارُ النَّازِرِينَ وَعَجُزَةً نَعْتِهِ اَوْحَامُ الْوَاسِفِينَ اللَّذِ اَبْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ اِبْتِدَاءً وَاخْتَرَحَهُمَ لَا مَشِيَتِهِ اَخْتَرَاءً سُمَّ سَلَكَ بِهِمْ تَرِيقَ اِرَادَتِهِ وَبَعَسَهُمَ لَا سَبِيلِ مَحَبَّتِهِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْاوَّلِ الْعَدَادُ وَسَاحِبِ الْعَبَدِ عُسْرَتِهِ خَيْرِ الْعُسَرْ وَعِتْرَتِهِ خَيْرِ لِتَرْ وَشَجَرَتِهِ خَيْرِ الشَّجَرَ نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا ومولانا بالقاسم وَهِلَ بَعْتِهِ تَيُبِينَ التَّعْوِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ اللَّذِينَ عَذْهَبَ اللَّهُ وَعَنْهُمَ الرِّجْسَ وَتَحَّرَهُمْ تَتْهِرًا لا سیمع الحق الجدید والطلعت الرشید وغرت الحمید بقیت اللہ فیلارز وحجت اللہ علی الخلق شریق القرآن صاحب الاسر والزمان جلاللہ تعالی ولعنت الدائمت الباقیت علی عدائیہم ومنکر فوائلہم وغاسب حقوقہم اجمعین من یوم الظلمہم لا یوم الدین اما بعد وقت قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحقیم انکا ذالک نزی المحسنین صلوات ایک بار دعواص مل کے میں دعواص ضرور ایک بار پھر مہِ ازا اور فصلِ خم ہمارے اور آپ کے درمیان ہر سال کی طرح تمام تر طوانائیوں تمام تر برکتوں کے ساتھ یہ سال کا آغاز ہجری سال کا جو ذکر حسین سے ہوتا ہے یہ سال جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اپنے ساتھ جہاں ایک طرف غم کی ایک لہر لے کر آتا ہے وہاں علم اور فکر کی بہارے لے کر آتا ہے چودہ سو برس میں جتنا علم حسین کے نام پر لٹایا گیا ہے آج سکھ تو کوئی ایسی مثال کائنات میں موجود نہیں ہے کہ کسی کے نام پر اتنے تواتر تسلسل سے علمی گفتگو ہوئی ہو چودہ سو برسوں میں جتنی مجلسیں حسین ابن علی کے ہوئی ہیں تھوڑا پڑھا جائے یا زیادہ پڑھا جائے نختہ ہو یا کتاب ہمیشہ علم بیان ہوا اور سب کا ذکر اسی ایک ذکر میں ہے موجزہ تو یہ ہے کہ سب کا تذکرہ اسی ایک تذکرے میں ہے اور شاید آج ہی کہیں کہہ رہا تھا کہ اسی لئے اس ذکر کو تذکرہ بھی کہتے ہیں تذکرہ کے معنی بیان بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ذکر حسین بیان بھی ہے ذکر حسین نصیحت بھی ہے بیان اپنوں کے لئے ہے نصیحت غیروں کے لئے ہے ذکر حسین نصیحت ہے چودہ سو سال کی ایسی نصیحت یہ تفصیلی موضوع تو خیمہ سادات کا ہے وہاں گفتگو کریں گے انشاءاللہ بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد چودہ سو سال کی ایسی نصیحت کہ جس نے نصیحت حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گیا اور ایک بار حسین سے اللہ لگانے کی دیر ہے جب حسین کا ذکر شروع ہوتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دیکھئے ہمارے لئے کافی ہے کہ ہم حسین کا ذکر کریں اسی میں ہمارے دس دن گزر جائیں گے لیکن ہم حسین کے ذکر کے سکتے میں کائنات کے ہر عظیم آدمی کا ذکر کرتے ہیں ہر عظیم آدمی کا جو بڑا آدمی کائنات میں گزرا ہے سب کا ذکر ہو جاتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ عظیم ہو شرط یہ ہے کہ وہ عظیم ہو جو عظیم ہے ہی نہیں عظیم ہونے کے لئے بہت ساری چیزیں چاہیے کوئی خواہ بخواہ میں عظیم نہیں ہو جاتا عظیم ہونے کے لئے عظیم کردار چاہیے عظیم ہونے کے لئے عظیم سیرت چاہیے عظیم ہونے کے لئے عظیم لب و لہجہ چاہیے توجہ کیجئے گا عظیم ہونے کے لئے عظیم گفتار چاہیے عظیم ہونے کے لئے وہ عظیم آغوز چاہیے جس میں پلا ہو عظیم ہونے کے لئے وہ عظیم لہو چاہیے جو رگوں میں دار رہا ہو کوئی ہوئی نہیں عظیم ہو جاتا اب یہ جملہ کام کا ہے جب کوئی اپنی زندگی میں عظیم نہ ہو سکے تو مر کے شہیدِ عظم کیسے ہو جائے عظمت عظمت کسی سنسلے سے حاصل ہوتی ہے بڑے بڑے عظیم لوگ دنیا میں گزرے یہاں عظیم بنے ہو یا وہاں سے عظیم بن کے آئے ہو دونوں طرح کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کچھ ایسے ہیں جو یہاں عظیم بنے کچھ وہ ہے جو عظیم پیدا ہوئے ان کی مثال بھی ہے ان کی مثال بھی ہے لیکن ایک مثال مجھے دکھا دو کہ جس کے ماننے والوں نے اس کا ذکر باقی رکھا ہو کوئی ایک مثال دکھا دو کتنے بیٹے ہیں دنیا میں آدم کے تاریخ پیدائش بتاتے ہو کہاں بیٹھے ہیں آپ تاریخ پیدائش اچھا چلو وہ تو بتا نہیں سکتے اس لیے کہ پیدا ہوئے تو چالیس سال کے تھے آدم پیدا ہوئے تو چالیس سال کے تھے بچے تھوڑی تھے یہی ایک وہ تھا جو بچہ نہیں تھا چالیس سال کے تھے ابھی حجیب اللہ کی حکمت تھی کہ بچہ نہیں بنایا چاہتا تو بچے کا پتلا بناتا چالیس سال والے کا پتلا بنایا کیوں 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 یہ اللہ نے بتایا اور اعلان کیا گر رہا انی جائل فی لرز خلیفہ میں خلیفہ بنا رہا اللہ بتا رہا ہے خلافت پہ کبھی بچ بنا رہی تھا جس عمر میں چاہیں ہم پیدا کر دیں ہمارا بنایا ہوا خلیفہ کبھی بچہ نہیں ہوتا پیغام لے جائیے تخریر آگے بڑھ جائے گی اور ہم بھی آگے بڑھ جائیں گے ہمارا بنایا ہوا خلیفہ کبھی بچہ نہیں ہوتا پلٹ گئی ہے مت کہنا لی تو بچے تھے سلامات ویجی محمد وعالی بچ بنا نہیں چلو تاریخ پیدائش نہ بتا سکو تاریخ وفات بتا تم انتقال تو ہوا تھا بیٹے تھے تاریخ وفات تو لکھی ہوگی برسی بناتے ہو بھٹوں کو مرے ہوئے قتل ہوئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا برسی ہو رہی ہے ہو رہی ہے نا ابھی تک ہو رہی ہے تو آدم کی کیوں نہیں ہو رہی ہے بھٹوں کی برسی ہو رہی ہے آدم کی کیوں نہیں ہو رہی ہے بھئی اتنے بیٹے ہیں کوئی تو کرے ہیں سب آدم کے بیٹے ہیں اچھا آپ کیا کیا نہیں ہو رہی ہیں یہودی بھی آدم کے بیٹے ہیں عیسائی بھی آدم کے بیٹے ہیں سب آدم کے بیٹے کوئی کرنے کو تیاری نہیں اور آدم کی برسی کیا یہودی موسیٰ کی برسی کونسی کرتے ہیں جائیے پوچھئے یہودیوں سے موسیٰ کی برسی ہوتی ہو اچھا برسی ہوتی ہے اگر کہیں کوئی تذکرہ ہوگا بھی تو قبر ہی بتا دیں موسیٰ کی قبر کہا ہے یہودی جاتے ہوں گے اپنے نبی کو مانتے ہیں ان کا قبرت کا پتہ ہی نہیں ہے عجیب امت ہے نبی کی قبر کا ہی نہیں پتا اور پھر بھی امت چلے چلی جا رہی ہے اور دین موسیٰ پہ باقی ہے تو کوئی یاد بنانے والا کوئی یوم اب ایک لے دے کے ایک عیسائی ہے جن کا کرسمس ہوتا ہے اور عیسیٰ کی یاد بنائی جاتی ہے ورنہ اس کے علاوہ بڑے بڑے ابیاء گزرے یوم ابراہیم نام کی کوئی تاریخ آپ کے ذہن میں ہے تین بڑے مذہب ہیں حضرت ابراہیم کے نام اولاد میں ایک عیسائی ایک یہودی ایک پسند بار یوم ابراہیم نام کی کوئی تاریخ دنیا میں کہیں نہیں منائی جاتی کہ کہیں یوم ابراہیم ہوتا ہو کہیں بھی نہیں ہوتا کون کرے گا اور کرے گا تو کیا کرے گا یوم ابراہیم میں کیا منائی جائے گا آج ان کو خلط ملی تھی آج ان کو امامت ملی تھی قربان جائیے کہ جنہوں نے ہزار ہزار برس کی عمریں پائی تھی ان کا کوئی یوم نہیں منائی جاتا کچھ کہہ رہا ہوں جنہوں نے ہزار ہزار برس کی عمریں پائی تھی ان کا کوئی یوم نہیں بنایا جاتا جن کی جس کی عمر کل ستاون برس ہے اس کے نام پر ایک آشور کے صدقے میں آدم کا بھی ذکر لو کا بھی ذکر موسیٰ کا بھی ذکر انساء کا بھی اب یہاں بہت سے اہباب وہ بیٹھے ہیں جو پچھلے سال زفر کالونی کے عشرے میں تھے زیارتِ وارثہ کے عمران پر جو پڑا تھا تو اس میں ایک جملہ کہا تھا ان کو یاد ہوگا اے آدھا کر دوں اپنے ہی جملے کا اور آگے بڑھ جاؤں کہ ایک حسین کے ذکر کے صدقے میں آدم و نوح و عبراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و سلیمان و ایوب و یوسف و دعوت سب کا ذکر ہو رہا ہے سارے امیاء انوان کا تعلق کرا رہے ہیں پہلی تقریر سب کا ذکر ہو رہا ہے ایک کے صدقے پر ایک کے صدقے پر تب ہی تو سب کا وارث ہے حسین تب ہی تو سب کا وارث ہے وارث وہ جو سب کے ذکر کو زندہ رکھے وارث وہ جس کی وجہ سے سب کا تذکر آباقی رہے پلٹ پلٹ کے حسین کو سلام کرتے ہوں گے سب کہ اے حسین اے ہمارے وارث تمہاری وجہ سے ہمارا ذکر زندہ ہے کھل قوم ذکر نہیں کرتی آپ دس دن بیٹھیں گے بھی انبیاء کا ذکر کریں گے اچھا آپ کو کیا دلچسپی ہے کہ میں آپ کو آدم سناؤں نو سناؤں ابراہیم سناؤں موسیٰ سناؤں عیسیٰ سناؤں کیا دلچسپی ہے لیکن سننا چاہتے ہیں نا آدم سے محبت کیوں ہے آپ کو اتنے بیٹے ہیں آپ ہی کو کیوں محبت ہے کچھ کہہ رہا ہوں اتنی اولادیں ہیں آدم کی روح عرض پر آپ ہی کو کہہ کی محبت ہے اور اتنے بیٹے ہیں حضرت نو کے آپ ہی کو کہہ کی محبت ہے کہ آپ نو کا ذکر سنیں اور تین قومِ ابراہیم کی ماننے والی ہیں تو آپ ہی کیوں ابراہیم کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور پھر حیسیٰ موسیٰ کا ذکر تو ان کی امتیں زندہ ہیں وہ کریں ہم کہہ کو کریں ہم یوں کریں خدا کی قسم نہ کرتے اگر ہمارے قرآن نے نہ کیا ہوتا خدا کی قسم نہ کرتے اگر اللہ کی کتاب میں نہ کیا ہوتا تو کوئی پوچھے کہ کتابِ خدا نے کیوں ذکر کیا نہیں محبت کہ کتنی محبت سے اگر میں ذکر کروں گا تو آپ کتنی محبت سے آدم کا ذکر سنیں گے کتنی محبت سے نو کا ذکر سنیں گے کتنی محبت سے عیسیٰ و موسیٰ کا ذکر سنیں گے یہ تو ذکر کریں گے انشاءاللہ اس کی تفصیل کہ اس کا راز کیا کیا چھپا ہوا ہے لیکن بس یہ یاد رکھیے گا یہ محبت حسین کی وجہ سے سب سے پیدا ہو گئی کوئی ایسی محبت تو ہو ایک حسین کی وجہ سے سب سے محبت پیدا ہو جائے چونکہ حسین سب کے وارث ہے تو جس کے وارث ہے اس سے ہمیں محبت ہے آدم سے بھی محبت ہے نوح سے بھی محبت ہے ابراہیم سے بھی محبت ہے موسیٰ سے بھی محبت ہے عیسیٰ سے بھی محبت ہے جملہ نہیں روکنے کی عادت ہے اس لئے نہیں روک رہا ہوں وہاں پھر کوئی بات کریں گے جملہ لے لیجئے بہت کام کا ہے یاد رکھیے گا آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ سے ہمیں جو محبت ہے اس کا صرف ایک سبب ہے اور وہ سبب یہ ہے کہ جن پیشانیوں سے حسین گزر کے آئے ہیں وہ ساری پیشانیاں ہمیں محبوب ہیں اسی لیے تو انبیاء کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں وہ پیشانیاں محبوب ہیں کہ جن پیشانیوں سے حسین گزر کے آئے جن پیشانیوں میں یہ نور رہا انبیاء کا نور رہا کیا کہتے ہیں آپ سیارت وارثاں پر اشہدو انک کنت نوراں فیل اسلام شامقا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور تھا کہاں پہ تھا سلموں میں تھا کون سے سلم ایسے سلم کہ ایسے سلم کہیں پائے ہی نہیں گئے وہ تاہر و اتھر سلم کہ جو منزل ایمان پہ بھی تاہر تھے منزل یقین پہ بھی تاہر تھے منزل تقرب الہی پہ بھی تاہر تھے ان تاہر سلموں سے حسین گزر کے آئے ہیں کیا کہنے ان سلموں کے کیا کہنے واہ چودہ سو برس کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ حسین کے بارے میں جانتے ہوں کہ حسین اس سلم سے گزرے اس سلم سے گزرے اس سلم سے گزرے جس سلم سے گزرے تھے اس سلم کو نہ پتا ہوگا جس سلم میں حسین تھے اس سلم کو خبر نہ ہوگی نہیں اسی لئے تو اس نور کا آغاز یہاں سے ہوا تھا اس منزل سے ہوا تھا کہ اللہ نے پہلے مرحلے پر اب چکے علمان کا تعلق ضروری ہے ظاہرے کے دو الگ الگ چیزیں ہیں بظاہر ایک نظر آتی ہے لیکن بظاہر الگ الگ چیزیں ہیں اور دیکھنے والا اگر بہت غور سے دیکھے تو سمجھ جاتا ہے کہ ایک ہے تاریخ اور قرآن دو لوگ کا بظاہر کوئی رب نہیں ہے ایک نظر سے دیکھو گے گہری نظر سے دیکھو گے تو ایک نظر آئیں گی بہت گہری نظر سے دیکھو گے تو اس کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی کہا تاریخ کہا قرآن دو لفظوں میں بات کروں کہا تاریخ کہا قرآن کہا جھوٹ کا جھوٹ کہا سچ کا سچ کہا نیرہ جھوٹ کہا نیرہ سچ قرآن نیرہ سچ تاریخ نیرہ جھوٹ اس میں سے جو بشترک نکل آئے اسے اسلام کہتے ہیں اس میں سے جو ایک دوسرے کی تصدیق کر دے اسے اسلام کہتے ہیں وہ دین ہے وہ انبیاء ہے وہ اسمتیں ہیں قرآن اپنے نبیوں کا ذکر کرا بھیجے تو اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار لیکن ایک لاکھ چوبیس ہزار جو بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سب کا ذکر نہیں کیا بہت قیمتی کے لوگ ہیں بہت تھوڑے سے انبیاء ہیں جن کا ذکر اللہ نے کیا ان کی تعداد ظاہر ہے بارہ بتا چکا ان کے پچیس سے اوپر جاتی نہیں ہے فرمائش تھی وہ تھا بہت سے احباب کا کہ انبیاء کی تاریخ کو قرآن کی روشنی میں تفصیل سے پڑھا جائے اس لئے اس عنوان کا اتقاب کیا کالی کوٹی کے سشرے کے لئے تبہینی تقریر ہے قرآن اور تاریخِ انبیاء اب دیکھیں کہ کہا قرآن تاریخ کی تزدیق کرتا ہے کہا قرآن تاریخ کی تردید کر دیتا ہے آج عیسیٰ ہمارے سامنے نہیں ہے عیسیٰ کی تاریخ ہے آج موسیٰ ہمارے سامنے نہیں ہے موسیٰ کی تاریخ ہے آج ابراہیم ہمارے سامنے نہیں ہے ان کی تاریخ ہے آدم و نوح نہیں ہے ان کی تاریخ ہے سلیمان نہیں ہے ان کی تاریخ ہے دعوت نہیں ہے ان کی تاریخ ہے یوسف نہیں ہے ان کی تاریخ ہے سب کی تاریخ ہمارے سامنے ہے لیکن اس میں کچھ جھوٹ ہے کچھ سچ ہے جس کی قرآن تصدیق کر دے وہ سچ ہے اب میرا جملہ بہت کام کا ہے جس کی قرآن تصدیق کر دے وہ سچ ہے بس یہی فرق ہے تاریخِ انبیاء میں اور تاریخِ اہلِ بیت میں تاریخِ انبیاء میں اور تاریخِ بلکہ بہت آسان کر دوں میں جملے کو یہی فرق ہے حیاتِ انبیاء میں اور حیاتِ اہلِ بیت میں حیاتِ انبیاء کی تصدیق قرآن کرتا ہے قرآن کی تصدیق حیاتِ اہلِ بیت کرتا ہے حیاتِ اہلِ بیت قرآن کی تصدیق کرتی ہے آپ کہیں گے کہ حیاتِ اہلِ بیت کیسے تصدیق کریں ہاں جس طرح روایت غلط ہوتی ہے کہ راوی کہے کہ نبی نے یوں کیا تھا نبی نے یوں کیا تھا تو انبیاء کے لئے قصص الانبیاء لکنے والوں نے سب کچھ لکھا یہ نبی ایسا تھا یہ نبی ایسا تھا توریت زبور انجیل کتابِ مقدس سے آیتیں لے لیں اور واقعات لے لیں اور امنمنٹ شو گئی ترامیم ہو گئی تو اس سے واقعات حاصل کر لیں یہ نبی کا حال تھا یہ نبی کا حال تھا متعدد واقعات ہیں ہم یہ کہ جب ذکر کریں گے اور وہ پھر وہاں سے ہوتے ہوئے عالمِ اسلام کی کتابوں میں بخاری مسلم اور بات کی حدیثوں تک میں آگئے تاریخ میں آگئے تو سوال یہ ہے کہ وہ کیسے پتا چلے کہ نبی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا قرآن کی آیت کو آگے بڑھاؤ اس کے میار پہ تول کے دیکھ لو اگر قرآن کہے کہ یہ نبی کا کیریکٹر ہو سکتا ہے تو وہ واقعہ سچا ہے اگر قرآن کہے کہ یہ رسالت کا کیریکٹر ہو سکتا ہے تو وہ واقعہ سچا ہے اگر قرآن کہے کہ رسول ایسا ہوتا ہی نہیں ہے اگر قرآن کہے کہ نبوت ایسی ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر وہ واقعہ جھوٹا ہے یہ تو ہے قرآن کا تصدیق کرنا تاریخ احدیاء کا حیات احدیاء کا اب بات کو اُلٹ لو قرآن کی آیت آگے مرتی ہے کوئی کہہ تا عمانی یہ ہے کوئی کہہ تا عمانی یہ ہے کوئی کہہ تا عمانی یہ ہے حیات اہلِ بیعت آگے مرتی ہے کہیں ہم بتاتے ہیں کہ مانی جا ہے حیات اہلِ بیعت تصدیق کرے تو بہت کچھ اختلاف تاریخ احد عمانی طالب bendیان میں بھی ہے تاریخ امبیان قصص الانبیاء میں لکھی گئی انبیاء کے قصے کہلاتیں قرآن خود کہتا ہے قرآن نے انبیاء کی تاریخ کو تاریخ نہیں کہا قصہ کہا قصہ کہا اور جو بہت اچھے قصے تھے انہیں سن القصص کہہ دیا اور بیان کرنے کو نحنو نقصو علیک قرآن کہہ رہا ہے بار بار کہہ رہا ہے حبیر نحنو نقصو علیک ہم تم پر انبیاء کا قصہ بیان کرتے ہیں ہم نے تم پر وحی کی ہے غیب کی خبریں ہم نے تم پر وحی کی ہے لوح کے ساتھ یہ ہوا عبوزہ کے ساتھ یہ ہوا آدم کے ساتھ یہ ہوا ہم تم پر بیان کریں پر وردگار تو قصہ گو ہے تیرا کام قصے سنانا ہے مالک تو اپنی کتاب میں قصے سنا رہا ہے تو خدا پلٹ کے آواز دے گا قصے ہدایت کے لئے ہوتے ہیں قصہ بیان کو گئتے ہیں قصہ واقعات کو گئتے ہیں انبیاء کی حیات کا ایک ایک واقعہ قصہ ہے اور قرآن نے اسے قصے کا نام دیا ہے قرآن قصے کا نام اسے اس لیے دیتا ہے کہ دیکھو قصوں میں سبق ہوا کرتا ہے قرآن مزر محضرین ہوا کرتے تھے جب رات ہوتی تھی تو بچوں کو سلانے سے پہلے کچھ قصے سنایا کرتے تھے ان میں سبق ہوا کرتا تھا وہ جب شروع ہوئے تھے تو سچے قصوں سے شروع ہوئے تھے جب وہ بدل گیا تو مہاں جھوٹے قصوں تک آگئی تو قصے جھوٹے اور سچے دونوں ہوتے ہیں قرآن کبھی جھوٹا قصے نہیں بیان کرتا قرآن سچے قصے بیان کرتا ہے اور سچے قصے اٹھاؤ اور قرآن سے لے جاؤ لیکن پلٹ کے پوچھو تو کہ پھالنے والے تو نے اپنی کتاب کو ہدایت کے لیے بھیجائے اس میں احکامات بیان کیے ہوتے اس میں قصے کیوں بیان کیے قصے کوئی کام کی بات ہے میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میری بات یاد رکھیے گا قصے کوئی کام کی بات ہے تو نے ایک احکامات بیان کی ہوتے تو قرآن بلٹ کر گئے گا یہی تو قان کی بات ہے کہ اس سے سبق سیکھو اب ہم سے بلٹ کے نہ کہنا کہ خیبر و خندق کے قصے کب تک سناتے رہو گے قرآن بھی تو آدم و نو کے قصے سنا رہا ہے تو ہم بھی خیبر و خندق کے قصے سنائیں گے اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم سے یہ بھی مت کہنا کہ ایک قصہ جو سناتے ہو تو بار بار کیوں سناتے ہو قرآن سے پوچھو وہی قصہ سورہ بکرہ میں سناتا ہے وہی آل امہان میں سناتا ہے وہی سورہ نسا میں سناتا ہے پلٹ پلٹ کے سناتا ہے ہم بھی یہی بتاتے ہیں خیبر ادھر سے دیکھو گے تو یوں لگر آئے گی ادھر سے دیکھو گے تو یوں لگر آئے گی سلام آدمی جو دیکھو گے دیکھو گے دیکھئے تعریف ہے تعریف ہے عنوان کا تعریف ہے آپ کہیں کہ کہاں تاریخِ انبیاء اور کہاں خیبر کہاں تاریخِ انبیاء اور کہاں خیبر اور ابھی بتا دوں میں آپ کو کہ تاریخِ انبیاء اگر کس سے نکل آئے تاریخِ انبیاء کے تو خیبر تک تو انسان آئی جائے گا مجھے خیبر تھوڑی پڑھنا لگا مجھے تو اپنے عنوان کا تعریف کرانا لیکن تاریخِ انبیاء میں شیعہ سنی تاریخوں نے لکھا اب اس کی تصدیق یا تردیت قرآن سے کروالو شیعہ سنی قصص الانبیاء لکھنے والوں نے لکھا کہ جب آدم کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو کچھ لے کر نہیں آئے تھے سوائے ایک عالم کے جنت کے درست کی شاق کا بنا ہوا ایک عالم تھا جس پر جنت کے پتوں کا فریرہ تھا وہ آدم کو دیا گیا تھا اسے لے کر آئے تھے اور اس کے لئے حکم تھا کہ اپنے نصر میں آگے بہاتے رہے ارے ابھی تو آدم اتر رہے ہیں ابھی تو خلافہ شروع آ رہی ہے ابھی سے علم آ گیا ابھی سے علم آ گیا ہاں ہاں جب خلافہ شروع ہوئی تو پہلے دن اسے علم آ گیا یہ تو آدم کا آپ کہیے کہ قرآن میں تو نہیں ہے تو قرآن میں جا کے یہ دیکھنا تھوڑی پڑے گا کہ ہے کے نہیں قرآن پورا پورا قصہ تھوڑی بیان کرتا ہے قرآن تو یہ تصدیق کرے گا یا تردید کرے گا قرآن تو یہ بتائے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اب کیسے ایک نئی بحث سٹدائے گی قرآن انبیاء کی تاریخ کے لئے کبھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ تھا کہ نہیں تھا قرآن یہ بتا دے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا بس اسی میں فرق ہے یہ تھا کہ نہیں تھا یہ قرآن کا کام نہیں ہے قرآن کا کام ہے میار دے دیں یہ ممکن ہے کہ نہیں اگر قرآن یہ کہے کہ آدم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا نو کے ساتھ یہ ہوا ابراہیم کے ساتھ یہ ہوا تو اس کے معنی ہے قرآن ایک نبی کی داستان بیان کرنا نبیوں میں کہ فرد واحد کا قصہ سنا رہا قرآن یہ نہیں بات کرتا یہ پڑھنے والوں نے ترجمے میں غلطیاں کیا اس کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کے سامنے قصے آتے واقعہ ایک کا بیان ہو رہا ہوتا لیکن قرآن یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نبوت ایسا کر سکتی ہے یا نہیں یعنی قرآن کا اسٹیٹمنٹ نبی کے لیے نہیں ہوتا ہے نبوت کے لیے ہوتا قرآن کا اسٹیٹمنٹ رسول کے لیے نہیں ہوتا ہے رسالت کے لیے ہوتا ہے اور جب قرآن کہہ دے کئی بات بھی قرآن کہہ دے تو اب قرآن کا وہ بیان رسول کے لیے نہیں ہے فرد واحد کے لیے نہیں ہے اس لئے کہ فرد واحد کے لیے دے گا تو فرد واحد پر اطلاف ہوگا رسالت کے لیے دے گا تو رسالت پر اطلاف ہوگا کیسے پتا چلے قرآن کہتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں چھوٹی سی مثال بہت سامنے کی مثال ہے چھ سات جبوں پر قرآن میں یہ لفظ موجود ہے لیکن اجنبی آیت سے سناوں گا تو لوگ پہنچنے میں دیر لگائیں گے شناسہ آیت سے سنا دوں عَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد عَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد عَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد عَاد کون ہے؟ قوم کیا تم نے نہیں دیکھا کس سے کہہ رہا ہے؟ جمعہ کسیہ نہیں ہے کیا تم نیموں نے دیکھا نہیں کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کون مخاطب ہے؟ اکیلا رسول اکیلا رسول کیا تم نے نہیں دیکھا تو پروردگار تم کیا پوچھ رہا ہے اپنے رسول سے کہ رسول سے پوچھ رہا ہوں تمہیں بتا رہا رسول سے پوچھ رہا ہوں کیا تم نے نہیں دیکھا پروردگار رسول کیسے دیکھ سکتا ہے یہ تو آدھ والوں کا قصہ ہے اور وہ بھی آدھ اولا کا اور رسول سے بہت پہلے گزرے کہ ہمارا سوال اسی بات کی تو دلیل ہے اگر رسول نے نہیں دیکھا ہوتا تو ہم کہتے تم نے نہیں دیکھا رسول نے دیکھا تو ہم نے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا یہ ہم نے اپنے محبوب سے سوال کیا اور پھر صرف یہ ہی نہیں یہ علم طرح یاد رکھی گا یہ علم طرح جہاں جہاں بھی آیا یہ رسالت سے پہلے کے لیے ہے یہ رسالت سے پہلے کے لیے اصابہ فیل کے قصے میں بھی ہوئی علم طرح سورہ فیل کہاں سے شروع ہو رہی علم طرح سے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تو پروردگار وہ آدھ ہو کہ نو ہو کہ موسیٰ ہو چھ سات مقام ہے یوسف کے مقام دیکھا کیا تم نے نہیں دیکھا میرے محبوب نو کے مقام دیکھا کیا تم نے نہیں دیکھا مریم کے مقام دیکھا کیا تم نے نہیں دیکھا عیسیٰ کے مقام دیکھا کیا تم نے نہیں دیکھا آدھوہیٰ کے مقام دیکھا کیا تم نے نہیں دیکھا اصابہ فیل کے مقام دیکھا کیا تم نے نہیں دیکھا پروردگار تیرا محبوب جو پہلی آنفیر کو پیدا ہوا ہے بعد میں آیا ہے یہ اپنے محمود سے کیوں سوال کر رہا ہوں کہ سوال اس سے کر رہا ہوں بتا تمہیں رہا ہوں کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی دیکھ سکتا تھا جو پیدا ہونے سے پہلے دیکھ سکتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی دیکھ رہا ہے آتی والے تو پہلے گزر گئے وہ آئے ہیں تو بعد میں رسول پیدا ہوا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا آت کے ساتھ کیا کیا پرانی بات ہے سمجھ گئے ہم رسول کے لئے رسالت کے لئے بتا جائے یہ چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہوتی ہیں قرآن کی اور بات کیا ہے کہ فرد واحد کے لئے گفت یعنی رسالت کی نظر ہے رسالت کی آنکھ ہے کہ پیدا اس سے پہلے دیکھ رہی ہے اب میری مجبوری ہے ایمانی کہ میں یہاں پر یوں جملہ کہے بغیر نہیں گزر سکتا یہ میری ایمانی مجبوری ہے میں کیا کروں قرآن کہہ رہا ہے اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا تو اس کے معنی ہے کہ حبیب نے دیکھا اس نے موسیٰ کا قصہ بھی دیکھا سننے نہیں سننے آپ دیکھ رہے تھے رسول نبوت کیا چیز ہے نبوت کو سمجھئے نبوت اور رسالت کا تعرف ہوگا تو پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ انبیاء کی تاریخ کیا قرآن کیسے انبیاء کی تاریخ کو سمجھاتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اس کے معنی وہ سننے ہی رہا تھا دیکھ رہا تھا مریم کو عیسیٰ دیے جا رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا نوصفینہ لے کے جا رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا اب کہا تھا یہ بات کی بات ہے لیکن نبی دیکھ رہا تھا یوسف کوئے سے نکالے جا رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا یوسف کو سودا گھر پیچ رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا سلیمان کا دختبہ پہ جا رہا تھا دیکھ رہا تھا ہاتھی والے ہم نہ کر رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا چاندلو کر رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا نبی دیکھ رہا تھا نا تو ہم جا کے نجل بلانا پڑھنا جالی کہہ رہے ہیں کہ رسول نے مجھ سے کہی آلی چھپائے دیکھتا ہوں وہ تونے اتا ہے شاید آج کیونکہ تمہین ہے اور شاید کل اس تدلالی تقریر اور اس کے بعد ہم انبیاء کے بیان شروع کریں گے اسے تاکہ کل ہی بیان شروع ہو جائے انبیاء کے واقعات کا یہ آلی جو تُو دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں اس کے معنی یہ کہ نبی نہیں یہ علی اور رسول کی گفتگو نہیں ہے یہ فردِ واحد کی گفتگو نہیں ہے اے رسول اے میرے محبوب رسالت کی طاقت یہ ہے کہ دیکھ رہے تھے اچھا تو رسالت کی طاقت یہ ہے تو اب علی سے کیوں کہا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو یہ نیابتِ رسالت کی طاقت بتائی ہے تم نہیں دیکھتے ہو میرا نائب دیکھ رہا ہے میری نیابت میری جانشینی تو اب اگر رسول دیکھ رہے ہیں پیدائش سے پہلے تو پھر علی بھی دیکھ رہے ہیں پیدائش سے پہلے اس میں کسی ایمانی دلیل کی کیا ضرورت ہے یوں کرتا ہے قرآن تصدیق مثال دے رہا تھا میں آپ کو کہ قرآن کیسے تصدیق کرتا ہے قرآن قصہ پاقائدہ نہیں سناتا ہر جگہ بعض زہبے قرآن نے قصے سنا رہے ہیں رسول اگر پیدائش کے پاہ رسول اگر ولادت کے بعد اور وفات کے بعد اور پیدائش سے پہلے دیکھ رہے ہیں تو پھر علی اپنی شہادت کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھنا ہی تو پہلا مر اللہ سننا تو بات کا مر اللہ دیکھنا پہلا مر اللہ جو دیکھنا بند کر دے اس کے سننے پہ بھی گمال لوگوں گزرتا ہے آنکھیں بند کر آنکھیں 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 آنک یہ بتائیے کہ یہ جو رسول دیکھ رہا ہے مثال ہی مثال میں بات کہتی آگے بڑھ جاؤں گا یہ جو رسول دیکھ رہا ہے اپنی وفت ولادت سے پہلے انبیاء کی تاریخ تو رسول ہے کہاں پر کتنی دور ہے نبی سے نو کو دیکھ رہا ہے تو کتنی دور ہے موسیٰ کو دیکھ رہا ہے تو کتنی دور ہے عیسیٰ کو دیکھ رہا ہے تو کتنی دور ہے مریم کو دیکھ رہا ہے تو کتنی دور ہے آپ کہیں گے بعض نبیوں کی تو پیشانی میں ہے پیشانی میں ہے بس یہی پر آکے معاملہ صاف ہو جائے گا جن کی پیشانی میں ہے وہ نسل ابراہیم سے اسماعیل تک آئی ہے اسماعیل سے حاشم عبد المناف و حاشم عبد المطلب تک آئی ہے ابو طالب اور عبداللہ تک آئی ہے اور جن کی پیشانی میں نہیں ہے وہ ابراہیم کی نسل میں عساق یوسف، یعقوب، سلیمان، ایو، موسیٰ، حارون، عیسیٰ، مریم وہاں کسی کی پیشانی میں رسول نہیں ہے بنی اسرائیل کے کسی نبی کی پیشانی میں اللہ کا رسول نہیں ہے اور قرآن سوال کرتا ہے دیکھا اور نبی دیکھ رہا ہے کیا کہنے نبی کی نگاہ کے کہ نبی کہیں بھی ہو دیکھ رہا ہے اسی لیے اسی بنیاد پر ہمارے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جب ہم مدینہ میں حاضر ہو کر نبی کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں آپ ہمیں سن رہے ہیں اور آپ ہمارے مقام سے واقف ہیں اور آپ ہمیں جواب دے رہے ہیں یہ جواب دینا یہ سننا یہ نبوت کا خاصہ ہے اس کے معنی ہے کہ نبوت کے کان کبھی بند نہیں ہوتے ہیں نبوت اور رسالت کی آنکھیں کبھی بند نہیں ہوئیں جس کی آنکھیں کام کرن آہا اب کیا کروں اب پھر جملہ آ گیا اور اب نبوت پہ بات کر رہا ہوں تو تارم نبوت کا ضروری ہے کہ قرآن کس طرح ایک جملے میں تاریخِ انبیاء سمجھاتا ہے تو اب یہ جملہ یاد رکھیے گا جو اپنی ولادت سے پہلے سن رہا ہے وفات کے بعد سن رہا ہے جو ولادت سے پہلے دیکھ رہا ہے وفات کے بعد دیکھ رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی وفات کے بعد بھی انتطال کے بعد بھی اس کے کانوں نے کام بند نہیں کیا اور انتطال کے بعد بھی اس کی آنکھوں نے کام بند نہیں کیا جس کی آنکھوں اور کان انتطال کے بعد کام بند کریں اس کا دماغ زندگی میں کام بد کر دے گا نبوت ایسے سمجھو کہ قرآن ایک لفظ میں نبوت کیسے سمجھاتا ہے اور یہ نبوت کی ایک تاریخ ہے بہت طمیل عرصہ گزرا ہے اللہ کے نبی نے خود بھی بہت سے واقعات بیان کیے بہت سے انبیاء کا ذکر کیا سنایا اور قرآن نے بھی سنایا قرآن نے بعض اگروں پر بڑا عجیب انداز اتیار کیا ہے ایک ہی واقعے کو ایک جگہ پر کسی اور لفظوں کے ساتھ سنایا اسی واقعے کو دوسرے سورے میں کسی اور لفظوں کے ساتھ سنایا اور قرآن نے لفظیں بدلی واقعہ ایک ہے لیکن لفظیں بدلی اور لفظیں بدل کے قرآن نے بتایا کہ دیکھو ایک ہی مفہوم کو کئی لفظوں میں ادا کیا جاتا ہے یہ اللہ بتا رہا ہے لیکن وہ ہر لفظ اپنے معنی دے رہا ہے اور دل چاہتا ہے کہ میں یہاں پر ایک جملہ اہل فکر کے لیے کہہ دوں اور آگے بڑھ جاؤں یہ قرآن انبیاء کے قصوں کو لفظیں بدل بدل کے نہیں سنا رہا اہل فکر کو خطابت سکھا رہا یہ طریقہ خطابت کا ہے قرآن نے سکھایا آج یہ جو آپ اپنی مجلسوں میں خطابت لئے بیٹھیں یہ کئی اور سے نہیں آئی ہے یہ قرآن سے آئی ہے قرآن نے سکھایا لب و لہجے کو تمتیل کر کر کے قرآن میں انبیاء کا تذکرہ کیا ہے انبیاء کا بیان کیا ہے آج کی حد تک تقریر اپنی منزل سے قریب ہو رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایک بہت اہم وقت کے سلسلے میں آپ سے اعلان کر دیں ابھی تک تقریر کو براہ راز اس لئے شروع کر دیا تھا کہ جو ممنی نور بھی آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں تھوڑی سی تاخیر مجھے آج پہنچنے میں ہوئی ہے تو بانیئے مجلس سے بھی اور آپ سے بھی ہم معذرت خواہے ہیں آپ کو انتظار کی زیمت اٹھانا پڑی کل سے انشاءاللہ پہلی مجلس تھی آج کیونکہ ہر جگہ پر وقت سیٹ ہونا تھا کئی آدھے گھنٹہ پڑھ پایا ہوں کئی پندرہ منٹ پڑھ پایا ہوں کئی بہن گھنٹہ پڑھ پایا ہوں قیمہ سعداد میں ظاہر ہے دیر میں بیٹھنا ہوا تھا قیمہ سعداد سے ہمارے اترنے کا وقت ہے نو بچے تو ظاہر ہے کہ نو بجے جب ہم مہا ممبر سے اتریں گے آج تھوڑی طاقے ہوئی کل سے انشاءاللہ نو بجے اتر جائیں گے نو بجے اتریں گے تو ہمیں یہاں پہنچنے میں کم سے کم بھی بیس منٹ ہتمی طور پر لگیں گے تو بہرحال نو بیس سے ساڑھے نو کا درمیان کا فلیکسبل وقت بس منٹ کا آپ رکھیں اور یہی درمیان کا وقت ہوگا جس پر انشاءاللہ کل سے ہم ممبر پر آئیں گے نو با سمبل کے بلند آواز دور بھی لب و لہجہ بدل بدل کے قرآن ایک ہی واقعے کو بارہا بیان کرتا ہے جو واقعہ اور پسہ بہت اہم ہوتا ہے قرآن اس میں لب و لہجہ تبدیل کرتا ہے جو اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے اسے صرف ایک بار بیان کرتا ہے کتنی آسانی سے آپ نے میری بات سن لی جو بہت اہم ہوتا ہے اسے لب و لہجہ بدل کے بار بار بیان کرتا ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے اسے ایک بار بیان کرتا ہے قرآن جس چیز کو صرف ایک بار بیان کرے وہ سب سے زیادہ اہم یہ اصول بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہے قرآن کے پڑھنے والوں کو اس لیے کہ قرآن کو جب پڑھئے تو اس کے ایک آیت پڑھ کے نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا ہے جب تک بنظر غائر پورے قرآن کا وہ تعلیہ نہ کیا جائے قرآن جس چیز کے بیان کا تعداد کم کر دے اس کو اہمیت دے رہا ہے جس میں بیان میں تعداد میں تواتر پیدا کرے اس کی اہمیت جتا رہا ہے اہمیت جتانا اور ہے اہمیت دینا اور ہے دونوں کی مثالیں قرآن میں موجود ہیں جس بیان کو لب و لہجے بدل بدل کے دور آئے یا اسی لب و لہجے میں دور آئے اس کی اہمیت جتا رہا ہے جسے ایک بار بیان کرے اس اہمیت دے رہا یعنی چاہتا ہے کہ تم اس پہ غور کرو اس پہ رک جاؤ ہم نے اسے صرف ایک مرتبہ بیان کیا یہ اس لیے کہہ دیا کہ ایک بڑا مسئلہ آج کل چڑھا ہوا ہے بہت لوگوں نے مجھ سے سوال کیا جناب زکاة کا ذکر تو تین سو جگہ سے زیادہ پر ہے تو وہ تو شیعہ نکالتے نہیں ہیں اور خمز ایک جگہ پر ہے تو وہ شیعہ پر محضور دیا جاتا ہے اور یہ محضور شیعہ کو بھی میں نے سنا کہ زکاة جو ہے وہ تین سو سے زیادہ جگہ پر ہے تو وہ کوئی نکالتے ہی نہیں ہے وہ واجبی نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ کہتے کہ نوٹ پر ہے نہیں اور خمز وہ ایک جگہ پر ہے تو وہ خمز بہت ہوتا ہے مسئلہ ایک جگہ پر ہونے کا نہیں ہے تین سو جگہ ذکر ہونا اور ایک جگہ ذکر ہونا حکم کی حیثیت تیہ نہیں کرے گا میں کہہ چکا ہوں کہ وہاں جو دورایا جائے اس کی اہمیت جتائی جا رہی ہے جو ایک دفعہ بیان کیا جائے اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے جتانے میں اور بتانے میں فرق ہے چونکہ سکاک پیغمبر کی حدیث کے مطابق نو گنٹی کی چیزوں پر واجب ہے نہ تس پر نہ آٹ پر وہ نو چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہو تو آپ ان پر زکاک دے وہ بھی نساب کے مطابق خمس ہر شئے پر واجب ہے لیکن فرق یہ ہے فرق کیا ہے جو دورایا جا رہا ہے وہ جتایا جا رہا ہے جو ایک اہرے بار بیان ہوا وہ اہمیت بتائی جا رہی ہے اور اس کو یوں سمجھ لیجئے گا کہ زکاک اور خمس میں یہی فرق ہے زکاک ہے صدقہ بہت بھی دوگے تو ہاتھ کا محل رہے گا لینے والا شرم کے ساتھ لے گا خمس صدقہ نہیں ہے حق اولاد رسول یہ ہے فرق جتانے میں اور بتانے میں وہاں صدقے کا حکم دیا گیا دو سختہ دو سختہ دو وہ تمہارے فائدے کے لیے رد بھلا ٹھیک ہے دنیا میں فائدہ ہوگا یہاں کیا ہے یہ اہمیت بتائی جاری ہے اب واپس آجاؤں یہ تو مثال دیتی تھی اب واپس آجاؤں اپنی دلیل پر کہ قرآن اگر بات کو لاک لاک کے بیان کر رہا ہے اہمیت جتا رہا ہے ایک بار بیان کر رہا ہے تو اہمیت بتا رہا ہے تم اپنے فردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹ لاوں گے جٹایا جارا ہے یہ بھی نعمت یہ بھی نعمت یہ بھی نعمت تم دلوں کس کس کو جھٹلا ہوگے یہ بار بار ہے تو جٹایا جارا ہے اور وہ ایک بار ہے تو بتایا جارا ہے انہا ہے آتائنا کل کاؤں سنر یاد رہے کہ قرآن کو صرف ترجمہ پڑھ کے ہم نہیں سمجھ سکتے تو قرآن جب انبیاء کی تاریخ بیان کر رہا ہے ذکر کریں گے جہاں دو راد ہے وہ اہم جسے ایک بار بیان کریں وہ اس سے زیادہ آیا آدم کے ذکر کو دور آیا موسیٰ کے ذکر کو تو بہت ہی دور آیا سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا وہ حضرت موسیٰ ہے بہت محبت ہے اللہ کو باتیں کرتے ہیں حضرت موسیٰ سے اتنی محبت ہے اور بہت دور آیا ہے حضرت موسیٰ کے ذکر کو آہا ایسا کام کا جملہ ہے شرعہ تو ہوگی جب اس میں تقریر ہوگی موسیٰ کے ذکر کو بہت دور آیا ہے جگہ جگہ قرآن بھرا پڑا ہے یوسف کا ذکر پورے قرآن میں ایک جگہ ہے وہ جتایا ہے یہ بتایا ہے وہ جتایا ہے یہ بتایا ہے موسیٰ کے موسیٰ کے ذکر میں یعنی جتنا بیان موسیٰ کا قرآن نے کیا ہے اس سارے تذکرے میں سبق ہے نصیحت ہے یوسف کے قصے میں عقیبہ ہے اس لئے یوسف کا قصہ زیادہ اہم ہو گیا اور جس طرف سیل کے ساتھ ایک جگہ پہ اور پھر کمال کر دیا قرآن میں کہ ابراہیم جیسے خلیل کے قصے کو احسن القصص نہ کہا موسیٰ جیسے کہ قصے کو احسن القصص نہ کہا سب سے اچھا قصہ یوسف کا قصہ احسن القصص تو پورے قرآن میں سورہ یوسف ایک جگہ پر اب آت تفصیل سے اب آت کو دور آیا نہیں تو یہ تمام باتیں قرآن سے تاریخ انبیاء کو دیکھتے ہوئے آپ کو جب تاریخ انبیاء کی قرآن سے تصدیق کریں تو ان باتوں کو نظر میں رکھنا پڑے گا کل پھر انشاءاللہ آنے والی تقدیروں میں اور باتیں بتائیں گے کہ قرآن کو کس نگاہ سے دیکھا جائے کہ انبیاء کی تاریخ سمجھ میں آئے ہر ایک کے سمجھ میں یوں نہیں آ سکتی محض قصے پڑھ کے انبیاء کی تاریخ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ نبی کیسا تھا نبی پہ کیسے کیا گزر گئی اب یاد رہے کہ جتنے بھی نبی آئے سب کا ذکر قرآن نے کیا لیکن بعض واقعات ایسے تھے جو قرآن کے مستقبل کے ہیں تو آج ایک نئی بحث آپ کے پاکستان کے میڈیا نے شروع کر دی ہے جس کا آنے والی تقریروں میں یہاں بھی گفت ذکر ہوگا اور خیمہ سادات میں بھی انشاءاللہ ہوگا میڈیا نے پچھلے سال سے ایک بحث شروع کی ہوئی ہے کہ کیا قرآن اور رسول مستقبل کی خبر دیتے ہیں یا نہیں کیا رسول کو مستقبل کا علم تھا کہ نہیں اور اسی سلسلے میں یہ بات اٹھائی گئی کہ رسول کو مستقبل کا علم نہیں تھا اور پچھلے سال میں نے شاید پلتستانیہ میں اس پر ذکر کیا تھا اور جواب دیا تھا کہ رسول کو پچھلے سال تو پرگرام اسی دن محرم کے دنوں میں آیا تھا اس کے بعد سال بھر یہ گفتگو ہوتی رہی کہ رسول کو کربلا کے واقعات کا علم نہیں تھا نہیں ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ رسول کو نہیں تھا چھوڑیے یہ بتائیے قرآن کو تھا کی نہیں تھا قرآن وہ واقعات کربلا کا علم تھا کہ نہیں تھا اگر آپ کہیں گے نہیں تھا تو قرآن کے تامن میں کمی ہے تھا تو بتائیے کہاں تھا کہاں ہے پھر دیکھو جا کے ڈونڈو تو آپ کو بہت تفصیل نہیں ملے گی مختصر ساتھ اس مختصر میں تو ساری بات ہے کاف ہا یا این ساتھ ان چند لفظوں میں چند حروف میں تو ساری بات ہے کاف ہا یا این ساتھ ابن عباس عالم اسلام کا بہت بڑا مفسر قرآن ختم ہو گئی آج کی تقریر ابن عباس بہت بڑا مفسر قرآن عالم اسلام کا کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب قرآن کہتا ہے کاف تو کاف کرولا ہے ہاں تو ہاں ہلاکت ہے یا تو یا یزید ہے این تو این اتش سات تو سات صبر ہے تفصیلی ذکر انشاءاللہ آئے گا بتو بھی قیلہ ہی خیمہ سازاد کا موضوع ہے ہم ہاں ذکر کریں گے کہا کہ میں نے سنا قیلہ بنی حاشق سے ہاں اتنا بہت تھا اور بھی کچھ جگہ ہیں جہاں قرآن کچھ کہ گیا اب بہت تیزی سے گزر گیا آپ سمجھے کہ قرآن نے زمانے کی قسم کھائی ہے قرآن نے زمانے کی قسم تھوڑی کھائی ہے قرآن نے تو اس وقت کی قسم کھائی ہے جب زمانہ حسین سے پھر گیا تھا قرآن نے تو اس وقت کی قسم کھائی ہے نانا مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیا گیا نانا مجھے مدینے سے نکالا جا رہا اللہ اللہ عزیزو ہو گئی تقریل خناب کی آوازوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے خناب کی آنکھوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے اٹھائیس رجب کو فاطمہ کلال مدینے سے کربلا کے لئے چل رہا ہے اور اٹھائیس رجب وہ تاریخ ہے جب مدینے میں بڑا گریہ ہوا ہے ابھی کہہ رہا تھا بیت السادات میں کہ مدینے کے لئے لکھا ہے کہ بعض تاریخیں ایسی تھی کہ جس میں بہت گریہ ہوا لیکن یہ اٹھائیس رجب کو جو گریہ مدینے میں ہوا ہے تو جو کانوں سے بہرے تھے وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے تھے بنی حاشق کی بیویوں کے رونے کی اتنی آوازیں تھی اور مدینے کی عورتوں نے گھیرہ ڈال کر یوں مہتم کیا تھا کہ جیسے جنازہ نکل رہا ہو حسین جا رہے تھے حسین نبی کے روزے سے رخصت ہو رہے تھے سامان اٹھایا جا رہا تھا ناقے لائے جا رہے تھے سواریوں کو سوار کیا جا رہا تھا اور ایسے بے عزیزو ایک ایک آتا رخصت ہوتا جوان آتے علی اکبر سے کہتے تم چلے جاؤ گے تو ہماری رونقے قتل ہو جائے گی کم سے ناتے قاسم سے کہتے شہزادے جا رہے ہو اب ہم کس سے باتیں کیا کریں گے لڑکے والے آتے کہتے انہوں محمد کے پاس کہتے شہزادو ہماری مصب کی بہارے رخصت ہو رہی ہے قوم پہ مدینے کی جمع ہو کر آئی تو کہنے لگی شہزادی حسین سے کہ یہ جا رہے ہیں عورتوں کو تو نہ لے جائے ازادارو آج محرم کی پہلی تاریخ ہے مجھے آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر محرم کا چاند نمودار اٹھائے ادھر کسی بیوی کی آواز ازا خانوں سے آتی ہے اے کوئی میرے بچے پرونے والا ارے میرے دوستوں بچوں مزرگوں جوانوں میرا یہ پیغام دس دن کے بعد بھی یاد رکھنا دس دن میں بھی کہ زہرہ کو جیسے آپ کے آسوں پسند ہے ایسے ہی ملن آوازیں بھی پسند ہے ہاں مپا یہ چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے پر ایسے رویا جائے جیسے بوری ماں جوان بیٹے کی بیت پر روتی ہے اسی طرح پکار پکار کے مدینے والے روتے تھے گریاء تعدابی بھی آئی اور ایک بار کہنے لگی کی شہزادی آقا سے کہیے کہ در جا ہی رہے تو ارکو کو دن لے جائے ابھی فہرس تیار ہو کر آئی تھی اب باس سے کہا تھا چلے والوں کی فہرس تیار کرو جو فہرس بن کر آئی تو زینب نے اٹھ کر فہرس دیکھی فہرس میں زینب کو اپنا نام نظر نہ آیا زینب نے اپنا نام نہ دیکھا گھر آئی بھی مہنبائی کے باس آئی گا بھئیہ ہمارا نام فہرس میں نہیں ہے ایک اپنہ جانا تو ہے لیکن جب تک عبداللہ اجازت نہیں دیتے تم کیسے جا سکتی ہو کہتے ہیں کہ عبداللہ علیل تھے زینب آئی عزیزو سن سکو گے دو چار جنگلے سن لو زینب گھر آئی گھر کا دروازہ کھولا عبداللہ مستر پر تھے جب علی کی بیٹی آتی تھی تو عبداللہ دیکھ کر زہرہ کی بیٹی کے اعترام میں کھڑے ہو جاتے تھے کہتے ہیں کہ ابھی جو زینب داخل ہوئی تو نقاح سے آکے بند کیے ہوئے لیٹے تھے زینب آئی تھی زمین پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ رونے لگی روتے روتے جب زینب کی ہچھیاں بلند ہوئی عبداللہ نے آکے کھولی گھمر آکے اٹھ کے بیٹھ گئے کہلی کی بیٹی کیا بات ہے کہ عبداللہ میرا موجہ آیا جا رہا ہے خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت مازل کرے عبداللہ میرا موجہ آیا جا رہا ہے کہا بی بی بات کیا ہے کہ عبداللہ حسین نراغ جا رہے ہے بھائی نے تہیا کر لیا تو گھمر آکے گئے لگے بی بی بات کیا ہے آپ رو کیوں رہی ہے کہ عبداللہ بہن اپنے بھائی کو گیسے چھوڑ دے ہیں مجھ سے میری ماں نے وعدہ کیا تھا عبداللہ نے کہا بی بی قطر نہ سمجھئے گا یہ بات تو آپ کے بابا نے مجھ سے آپ کے آنگ کے مہر میں تے کی تھی اے عبداللہ تم سے زینب کام اس شرق پہ کرتا ہوں کہ جب حسین کر بھلا جانے لگے تو زینب کو نہ روکنا اللہ نے قرمانی ہے اسے اللہ ارے قرمانی ہے حسین لو آخری دو جملے سنو عزیزوں کہتے ہیں کہ اگوار زینب کے لبوں پہ تبصم آ گیا اٹھتے چلی اکاہے میرے والی اجازت ہے سامانہ زبر تیار ہو جگا عبداللہ آگے بڑے کہ لگے شہزادی حکم امام رکنے کا نہ ہوتا تو میں چلتا لیکن مجھے معلوم ہے کہ حسین اراغ کے سفر سے واپس نہ آئیں گے میں نے علی سے سنا ہے اے بیوی اگر میرے بھائی پہ مسیبت میں وقت آئے تو ان بچوں کو لے جاؤ انہیں حسین میں صدقات